انہی کے بس میں بہت دیر آپ کے درمیان ہے دیروں کا قائم فرادہ فرادہ تین شہر ہیں دوستان کے تین عظیم شہروں کے آپ کی ذکر میں پیش کرتا ہوں اور شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں پہلا شہر سرور نواب سرور صاحب کا دوسرا شہر مہدر جناب حیلہ ننگی صاحب کا پتیسرا شہر مہدر جناب سلطان سرور صاحب کا سرور نواب سرور صاحب فراتے ہیں کہ مانا یزیدو شبر کے ظالم لکھے گئے سنئیے کا بہت تین پیشے ہیں یہ کہ مانا یزیدو شبر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کر بے چاہتے ہیں مانا یزید و شفر کے ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے صلاح پر ملالی مطلعہ دنیسا پر چاہتے ہیں کہ تاریخ تاریخ نے یزید کو دھونا بہت مگر تاریخ نے یزید کو دھونا بہت مگر زیر سمید بھی نہ ملا کر بنا کے بعد تاریخ نے یزید کو دھونا بہت مگر زیر سمید بھی نہ ملا کر بنا کے بعد تاریخ نے یزید کو دھونا بہت مگر زیر سمید بھی نہ ملا کر بنا کے بعد یہ کائنات کتنے دلوں کا پرو بھی رہے کہ یہ کائنات کتنے دنوں کا قرم کی رہے آبیس سے پوچھتا ہے سلوک اللہ کے بعد یہ ہوئی بات کتنے دنوں کا قرم کی رہے آبیس سے پوچھتا ہے سلوک اللہ کے بعد آئی حضرات اتنی بھی سلوک کے ساتھ پوچھتی ہے تو کوئی درام کے ساتھ اس کا لئے مہدرام جناب سلوک اللہ نمی صاحب کی بارنا میں انتماس کرتا ہوں کی وہ بھرونن کے فلوزن کی درموں اور انتظام سے ساہائیں لیکن لیکن کو نہیں ہے سلوک اللہ کا سانی کوئی دنیا ہے نہیں ہے سلوک اللہ کا سانی کوئی دنیا ہے قصد زہرہ کی میں تاریخ ماؤ کی بتاتی ہے نہیں ہے سلوک اللہ کا سانی کوئی دنیا میں قصد زہرہ کی یہ تاریخ ماؤ کی بتاتی ہے جو آپ کو اپر ہونے زہرہ کی نیقت سے یہ بی بی آئے تو وہ پال کے سورے بنا ہاں 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 جو آپ پاسو انتر ہو دے جانت کی بنا سے یہ بی بی آئے تو وہ پال کے سورے بنا دی ہے مشہر یہ تاریخ ماؤ کے سورے بنا دی ہے مشہر یہ تاریخ ماؤ کی بنا سے اب کوئی چھے مہینے میں تم سے بڑا نہ ہو چوتھے امام کے حالے دنیا فرمائے کہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ قائد ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر قائد ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر اور ظلم دو مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر ظلم دو مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر مولا عباس کے حوالے سے آخری قطع دیکھ لیں ہم نے قطعات بہت سے ہے کہ شاید یہاں کبھی پڑھا ہوگی یہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق یہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق کس کو معلوم ہے عباس کی قوت کیا ہے کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے اور لکھ کے کاغذ پہ اسے دے دیا عباس کا نام ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ خیامت کیا ہے یہ اگر چاہے تو مغرب کو بنا دے مشرق کس کو معلوم ہے عباس کی قدرت کیا ہے اور لکھ کے کاغذ پہ اسے دے دیا عباس کا نام ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے اور کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا وقت جب لکھنے اٹھے گا تالیب بیعت کی موت دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا اور وقت جب لکھنے اٹھے گا تالیب بیعت کی موت دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا سمان حسین علیہ السلام کے لیے بھی دیکھ لیں کہ اس شخصیت کا اسم اگرامی حسین ہے پانی بغیر سوکھا شجر جو ہرا کرے پانی بغیر سوکھا شجر جو ہرا کرے ایک وعدہ قرض تھا جو ادا کر گئے حسین اسلام اب حسین کا قرضہ ادا کرے ایک وعدہ قرض تھا جو ادا کر گئے حسین اسلام اب حسین کا قرضہ ادا کرے ایک ادا آخری بلحظہ فرمائے جبلا بلحظہ فرمائیے کہ القما پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا القما پر وہ وفاؤں کا خدا جب آ گیا موجیز حیران ہوئے وہ موجیزہ دیکھا گیا موجیز حیران ہوئے وہ موجیزہ دیکھا گیا ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا موجیز حیران ہوئے وہ موجیزہ دیکھا گیا ایک ہی منظر میں دو منظر دکھائی دے گئے مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا مشک دریا میں گئی پھر مشک میں دریا گیا اب ایک مطلع اور یہ میں یہ ایک اور قطع بھی سامنے آئے یہاں اتفاق سے اتفاق کیا مطلب واقعی سب پڑے لکے حضرات بیچے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جس لئے امام اصل کو وقت کو نہ پہچانا وہ یہ حالت کی موطتا ملہدہ فرمایا قطع ملابات کے حوارت دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں اور یوں تو جاہل ہیں سبھی فوج یزیدی میں مگر دیغِ عباس کی تحریر کو پہچانتے ہیں یوں تو جاہل ہیں سبھی فوج یزیدی میں مگر دیغِ عباس کی تحریر کو پہچانتے ہیں اور ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی عوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا اور اتنی ابباس نے پانی کی گرادی قیمت لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی عوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا اور اتنی ابباس نے پانی کی گرادی قیمت لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا یہ کتابی مولا ابباس کے حوالے ملاحظہ فرمائی یہ اکثر نادی محضات پہنکتے ہیں شاید آپ کو سنو ہو لیکن مہرحال کلام شاعر بزبال شاعر کہ اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب لہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب لہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے ایک مطلع دو شیر بھی ایک مطلع دو شیر جاتا تو نہیں مٹھائے ملات فرمائی ایک مطلع دو شیر کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لئے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لئے خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لئے شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لئے جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لئے خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لئے ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لئے اور یہ شہری سلکھ دے کا آخری مسجد میں محفل ہو رہی ہے مسجد ملہا فرمائے کہ ہر عبادت کا سو جاتی ہے اپنے وقت سے ہر عبادت کا سو جاتی ہے اپنے وقت سے جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لئے ہر عبادت کا سو جاتی ہے اپنے وقت سے جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لئے یہ مطلب دو شیر بھی یہ دیکھیں یہ ہمارے امبر صاحب نے فرمائش کی تھی کہ سورج کی طرح خرج و نمودار ہوا ہے سورج کی طرح خرج و نمودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے اور جس خرج کو ازانے نہ جگہ پائیں وہی خرج شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے جس خرج کو ازانے نہ جگہ پائیں وہی خرج شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے شبیر کا غم ایسا سمندر ہے جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے شبیر کا غم ایسا سمندر ہے جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے ایک مطلب دوشیر یہ بھی سننے سب سامنے آہی گئے تو پڑھیں ہیں شاید کبھی ملہ سرما ہے کہ یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اقبار کو پیاس نے پانی کو مارا سبر نے تلوار کو گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو اور جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے دیکھ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے دیکھ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو اب یہ کلام کے چار پانشن ملیہا فرمائے کہ کبھی رسولوں سے پوچھو یہ کربلا کیا ہے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین چہرے بتائیں گے آئینہ کیا ہے کبھی رسولوں سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین چہرے بتائیں گے کربلا کیا ہے ابھی تو شام ہے کیا گفتبو کرے تس سے ابھی تو شام ہے کیا گفتبو کرے تس سے سویرے پوچھیں گے ہور تیرا پتا کیا ہے ابھی تو شام ہے کیا گفتگو کریں توس سے صویرے پوچھیں گے آئے ہور تیرا پتا کیا ہے وہ آیا ہور یہ چھنی نہر وہ حساس غر وہ آیا ہور یہ چھنی نہر وہ حساس غر جزید شام تیری ہار میں بچا کیا ہے وہ آیا ہور یہ چھنی نہر وہ حساس غر یہ شیر فرمائے پڑے لکھے آزاد ہے وہ آیا ہور یہ چھنی نہر وہ حساس غر جزید شام تیری ہار میں بچا کیا ہے بتا نہ پائے گا دنیا کا کوئی پہمانہ 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 وفا کے ہوتوں سے پانی کا فاصلہ کیا ہے اور فرات مشک کے پیچھے چلی تو بولی مشک فرات مشک کے پیچھے چلی تو بولی مشک میں پوچھ لوں میرے آقا کا فیصلہ کیا ہے فرات مشک کے پیچھے چلی تو بولی مشک میں پوچھ لوں میرے آقا کا فیصلہ کیا ہے چلی تھی بہت یالی یالی یالی